کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان مسیح حاملت پارٹی سندھ کے صدر ڈاکٹر لیاقت منور نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کو مذہب کے نام پر بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے جس کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ مسیحی بستی عیسیٰ نگری کراچی میں پانچ روز سے بچلی بند ہے قریب مسیحی گرمی سے نڈھال اور سخت مشکلات کا شکار ہیں کہ الیکٹری کمپنی کے افسران کو بار بار درخواست کرنے کے باوجود آج تک عیسیٰ نگری کراچی کی بچلی بحال نہیں کی گئی جو کہ بہت بڑا ظلم ہے پاکستان مسیحہ ملت پارٹی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کس واقعہ کا نوٹس لے فوری طور پر عیسیٰ نگری کراچی کی بچلی بحال کی جائے چرو کرتا ہوں یسو المسیح کے برکت نام سے جوندوں کو آنکھی اور مردوں کو زندہ کرنے کو درد کرتے ہیں ملیاقت منور سویہ صدر و بانیماز و صدر سندھ پاکستان مسیحہ ملت پارٹی آج اتوار کو جب چرچ سے واپس آ رہا تھا چرچ میں اور چرچ کے باہر لوگوں نے روک روک کے مجھے بولا کہ علیاقت صاحب ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارے یہاں کی لائٹ نہیں ہے اور آپ یقین جانے پچھلے چار دن سے عیسیٰ نگری کے آدھے حصے کی لائٹ نہیں ہے اور کسی کے سر پہ جھون تک نہیں رہن گئی کوئی کے الیکٹرک کو بارہا کمپلین کی ہیں لیکن وہ پی ایم ٹی جو ہے سینڈ مائیکل گرامر پول کی اور سات نمبر پی ایم ٹی ہے وہاں سے گرپیں کھینچ کے لے جاتے ہیں اور آج یقین جانے آپ پانچ دن ہو گئے ہیں حبس ہے گرمی ہے جولائی کا مہنہ ہے اور یہ کیا ظلم کی انتہا کر رہے ہیں یہ کے الیکٹرک والے بلکہ میں کہوں گا یہ سندھ حکومت کروا رہی ہے یہ کن گناہوں کی سزا مسیحوں کو دے رہی ہے عیسیٰ نگری کے مسیحوں کو کہ انہوں نے ان کو یو سی میں ووٹ دی ہے انہوں نے ان کو ہر جگہ تریف کی ہے پاکستان پیپرس پارٹی کے تو یہ اس کی سزا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کے الیکٹرک جو ہے وہ کے الیکٹرک بھی حکومت سندھ کی یو سی بھی حکومت سندھ کی لیکن یہ ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ عیسیٰ نگری کہ جو ہے آدھا عیسیٰ جو ہے اس میں بجلی پچھلے چار دنوں سے بند ہے جو ظلم اور زیادتی ہے اس مہینے میں اور میں تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ عیسیٰ نگری میں آکے دیکھیں اور یہاں پہ دیکھیں کہ صرف مسیحوں کی بجلی بند ہے اور گرد و نوہ کے سارے علاقوں میں بجلی جو ہے وہ آ رہی ہے اور عیسیٰ نگری کی پچھلی چار پائنچ دن سے بجلی جو ہے وہ قائب کی ہوئی ہے اور یہ زیادتی ہے عیسیٰ نگری کے لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں یہ بہت ظلم و زیادتی ہے باہر اٹھاتے ہیں تو اس لیے میں تمام انسانی حقوق کی تنظیموں سے سیول سائیٹی سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہمارے اس مسئلے میں ہماری ہیلپ کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جو دردے دل رکھتے ہیں اور کے الیکٹرک کی بیختنی کیجئے تاکہ جو ہے یہاں پہ غریب جو ہے عیسیٰ نگری کے مظلور جو ہے عیسیٰ نگری کے مظلوم جو ہے خصوق کا سانس لے جائیں لے سکیں بہت شکریہ پاکستان زندہ بات افواج پاکستان زندہ بات